اسلام علیکم جیت اس اس روبا اروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک ناظرین امران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پر بائیس مقدمات درج ہیں مختلف تھانوں میں اور ان مقدمات کی صورت میں کچھ بڑے حساس نویت کے ہیں زیادہ تر مقدمات تو امران خان پر دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کارے سرکار میں مداخلت توڑ پور اور اس طرح کے ہیں لیکن کچھ ایسے کیسز موجود ہیں جو کہ امران خان کے سیاسی کیریئر کے لیے خاصے نقصاندہ ثابت ہو سکتے ہیں جیسے کہ تیرین وائٹ کا کیس جو کہ انہوں نے اپنی ایک موبیہ نا بیٹی کو چھپانے اور اساسوں میں ظاہر نہ کرنے والدیت میں ظاہر نہ کرنے الیکشن کمیشن میں جو جمع کرائے ہوئے کاغذات ہیں کاغذات نامزدگی ایک یہ کیس ان کے لیے خاصہ خطرناک ہے ایک الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے پر جو مقدمہ درش کرایا ہے اس میں ان کو خاصی سزا ہو سکتی ہے اور ایک کیس جو فورن فنڈنگ کا ہے ممنوع فنڈنگ کا وہ بھی ان کے لیے خاصہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے کیسے زمران خان پر اس وقت پر ہیں اور وہ ابوری زمانت پر ہیں سب سے پہلے جو ایڈیشن سیشن جج زیبا چودری سے بدتمیزی یا پھر ان کو دھمکیاں دینا دھمکانا اور سنگیر نتائج کی دھمکیاں دینا یہ کیس ابھی بھی موجود ہے حالانکہ وہ معافی مانگ چکے ہیں اور جو عدالت نے اس کو نوٹس لینے کے بعد اور پھر جو ہے وہ ان کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اس میں وہ معافی مانگ چکے ہیں لیکن اس کی ابھی بھی جو وہ دفاعات موجود ہیں مارگلہ پولیس سٹیشن میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس میں اگر فرد جرم آئد ہو جاتی ہے تو ذابط ہے فوجداری کی دفاع 506 کے تحت عمران خان کو دو سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے توشہ خانہ ریفرنس کیس بھی عمران خان پہ موجود ہے ایک تو توشہ خانہ ریفرنس کیس ہے اور دوسرا توشہ خانہ ریفرنس کی فیصلہ آنے کے خلاف جو احتجاج کیا گیا تھا وہ کیس ہے پولیس سٹیشن جو سنگ جانی ہے اچھا اس میں بھی کیا دفاعات ہے کارے سرخار میں مداخلہ توڑ پھوڑ انستاد دہشت کر دی فاستی زمانت ان کو مل چکی ہوئی ہے اس کیس میں لاہور کی ہائی کورٹ سے لیکن اس میں جو انستاد دہشت گردی کی دفاعات ہیں وہ ان کے لیے خاصی مشکل ثابت ہو سکتی ہیں اس کے جواب میں عمران خان عدالت کو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کیس میں انستاد دہشت گردی کی دفاعات شامل کرنا مزاہ کا خیز ہے تو ہینے عدالت ہے لیکن ابھی تک ان پہ انستاد دہشت گردی کی دفاعات ان کے کیس سے خارج رہی کی گئی تو اٹ مینز کہ اگر کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے جرم اور یہ دفاعات بھی شامل رہتی ہیں تو عمران خان اس کیس میں سات سے دس سال تک کے لیے سزا بھگتنے کے مرتقے بہت سکتے ہیں اب اگر بات کریں جو الیکشن کمیشن کا توشا خانہ ریفرنس کیس ہے تو وہ کیس بھی ابھی ختم نہیں ہوا ذابطہ فوشداری کے تحت ایک تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ناہلی ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ زلے عدالت کو ریفرنس بھی بھیجا ہوا ہے تو اس اسلامباد کی عدالت نے فرد جرم آئد کرنے کے لئے عمران خان کو طلب کر رکھا ہے لیکن عمران خان ابھی تک پیش نہیں ہوئے سب سے خطرناک کیس جو عمران خان کے سیاسی کریئر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے وہ تیریان وائٹ کا کیس ہے ان کی مبینہ جو خفیہ بیٹی ہیں سیتا وائٹ کا کیس اور یہ ساری کہانی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی گرر فرنٹ تھی اور اس سے ان کی بیٹی ہے جس کو چھپا کے رکھا گیا الیکشن کمیشن کے جو کاغذاتیں نامزدگی ہیں اس میں انہوں نے ان کو ذکر نہیں کیا تو یہ کیس عمران خان کے لئے خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یکم مارچ کو عدالت ابھی تک کیر ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ یہ کیس قابل سمات ہے یا نہیں اب عمران خان کے وکیل سے یکم مارچ کو یہ تفصیلات مانگی گئی ہیں اس پر دلائل مانگے گئے ہیں وہ دلائل دیں کہ کیا یہ کیس قابل سمات ہے یا نہیں یہ کیس اگر ثابت ہو جاتا ہے تو عمران خان تا حیات ناہل ہو جائیں گے ممنوع فنڈنگ کیس بھی عمران خان کے لئے خاصا مشکل ہے اس میں کیونکہ ایف آئیے بھی متحرک ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن میں جو فیصلہ دیا تھا اس کے بعد ایف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور وہ یہ چیک کر رہے تھے ان کی سپیشل کوٹ اس کیس کو سن رہی تھی لیکن عمران خان نے اسلامباد ہائی کوٹ میں اپیل کی اور وہاں پہ اسلامباد ہائی کوٹ سے ان کو ریلیف ملا ہوا ہے اور فروری تک جو روک دیا گیا ہے ایف آئیے کی سپیشل کوٹ کو کاروائی پروسیڈ کرنے سے اس کیس پہ لیکن فروری ختم ہوتا ہے یہ مارچ کا مہینہ عمران خان کے لئے تمام تک کیسز میں ایک دفعہ پھر ان کو اپن کر دے گا اور خاصا مشکل ثابت ہونے والا ہے زمان پارک میں عمران خان ڈیلی بیسز پہ وکلا سے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کیسز جب کھلیں گے اور دوبارہ سے ایک دفعہ ان کی زمانتیں ساری جو بری زمانتیں منظور ہوئی ہیں ان کا ٹائم ختم ہوگا تو عمران خان پھر مشکل میں آ جائیں گے جبکہ وہ جنرل الیکشنز کی تیاریوں میں ہیں جو کہ اپریل میں ہونا ہے تو لیٹسی کے اگلے الیکشنز میں عمران خان ڈراؤنٹ پہ ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز تیار کیا جا رہے ہیں ان کو جانبوچ کے شاید آگے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے قانونی ٹیم عمران خان سے مشاورت ضرور کر رہی ہے لیکن انہیں الرٹ رہنا ہوگا